فردوس عاشق اوان نے سیاسی کریئر کا آغاز نوے کی دہائی کے وسط میں کیا جب وہ فاطمہ جینا میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد لاہور کے گنگا رام ہسپتال میں ملازمت کر رہی تھی ان کی بازاری زبان سن کر بہت سے لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ ڈاکٹر ہیں چونکہ ان کی سفارش ہمیشہ بہت اوپر سے آتی ہے اس لیے ان کا ڈاکٹر بن جانا حیرانی کی بات نہیں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں وہ مسلم لیگ کافر کے ٹکٹ پر سیالکورٹ سے زلا کاؤنسل کی رکن منتخب ہوئی دو ہزار دو کے عام انتخابات میں وہ اسی پارٹی کے ٹکٹ پر ایم این اے منتخب ہوئی اور سیالکورٹ میں ترقیاتی کاموں کے نام پر حکومتی فنڈ سے خوب مال بنایا جب ان کی کرکشن کی داستان پرویز مشرف تک پہنچ گئی تو بڑی خوبصورتی سے قومی اسیمبلی کے سپیکر چودری امیر حسین جن کا تعلق اسی حلقے سے تھا کہ خلاف مہیم چلا کر نیا ڈراما شروع کر دیا پرویز مشرف کا وقت پہلے ہی اچھا نہیں چل رہا تھا اور فردوس عاشق جانتی تھی کہ انہیں پارٹی سے نکالا جا رہا ہے اس لیے انہوں نے لندن میں سابق وزیر آزم بے نظیر بھٹو سے ملاقات کی اور اس کے بعد عام انتخابات سے قبل پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا پیپلز پارٹی کی حکومت میں اوان پہلے وزیر برائے بہبود آبادی اور پھر وزیر اطلاعات بنی اور مبینہ طور پر کرکشن کی نئی داستان رکم کی انہوں نے بطور وزیر برائے بہبود آبادی لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام میں کروروں کی کرکشن کی اپنے خفیہ پارٹنر منیر گونڈل جن کی ایڈ ایجنسی کام ٹیک کو کروروں کے سرکاری ایڈ دلوائے اور اچھے خاصا نوٹ اندر کیے اپنی غیر اخلاقی اور بہودہ گفتگو کے باعث انہوں نے تاک شو میں خاصی رونک لگائی ایک تاک شو میں انہوں نے کشمالہ تاریخ پر انتہائی غلیز الفاظ میں ایڈ گری ہوئی عورت ہونے کا الزام لگایا اور کہا کہ ان کے دو نامعلوم بیٹے تھے جنہیں ان کے شناختی کارز پر ان کی ماں کے طور پر درج کر کے اٹلی لے جایا گیا چونکہ فردوس عاشق اوان اپنی گندی عادتوں کی وجہ سے مجبور تھی اس لیے ان کے خلاف بہت شکایت آنا شروع ہو گئی جیسے پی ٹی وی کے میک اپ آرٹسٹ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان کا کام سرکاری خرچے پر فردوس عاشق کی چہرے کی مرمت کرتے رہنا تھا اس کے علاوہ وہ وفاقی وزراکی پیٹ پیچھے کردار کشی بھی کرتی اور ان کے جنسی سکینڈل بھی بنا دیا کرتی ان کے گھٹیا ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے کیچن کے اخراجات سیکریٹری اطلاعات اٹھایا کرتے تھے اپنے ڈرامون کی وجہ سے فردوس عاشق بہت مشہور ہیں اپنی شکایت سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک پبیسٹی اسٹنٹ کیا ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کابینا کا اجلاس جو گورنر ہاؤس کراچی میں ٹیلی ویجن پر لائیو نشر ہو رہا تھا میں آنسو والی تقریر کے بعد اپنا استیفہ وزیر آزم یوسف رضا گلانی کو پیش کر کے کابینا اور ٹیلی ویجن پر دیکھنے والوں کو چانکا دیا پروٹوکول سے بے خبر کابینا کے ارکان اید دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور وزیر آزم کو مجبوری میں انہیں استیفہ واپس لینے پر آمادہ کرنا پڑا صرف یہی ایک واقعہ نہیں پی ٹی آئی کی کابینا کا حصہ بننے کے بعد کئی مرتبہ امران خان سے کابینا کے اجلاس میں اسی طرح کی حرکتوں پر ظلیل ہو چکی ہے پی ٹی آئی کی کابینا سے انہیں نکالنے کی وجہ ایک بار پھر ان کے خفیہ پارٹنر منیر گوندل بنے جن کی ایڈ ایجنسی کو ان کی وزارت کے دوران پندرہ کروڑ کے اشتہر دیے گی جس میں سے ان کے حصے میں تین کروڑ کیونکہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان ڈراما کوئین ہیں اپنی وزارت کے خاتمے کے بعد ایک بار پھر سرخیوں میں آگے اس بار انہوں نے لائیو شو میں پیپلز پارٹی کے ایم ایم اے قادر خان مندوخیل کو تھپ اور مار دیا اور فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل گئی اس واقعے میں دراصل مندوخیل نے فردوس عاشق اوان کے خلاف کرپشن کے الزامات کو سامنے لانا شروع کر دیا تھا دوسری طرف فردوس عاشق اوان اپنی نازیبہ اور بازاری زبان کا استعمال کیا بغیر رہ نہیں سکتی تھی اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا ان کی سفارش ہمیشہ بہت اوپر سے آتی ہے یہاں آپ کو بتاتے چلی کہ فردوس عاشق اوان کو پی ٹی آئی میں لانے والے جہانگیر ترین تھے وہی جہانگیر ترین جن کی استحکام پاکستان پارٹی میں محترمہ سیکرٹری اطلاعات کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں آج کل فردوس عاشق کو بشر بی بی کا ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ اپنی بےہودہ اور بازاری زبان کا استعمال کرتے ہوئے گینگ آف فائیو کی تھیوری پھیلا رہی ہے فردوس عاشق اوان نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ بشر بی بی کے کہنے پر عمران خان فیصلہ بدل دیتے تھے انہوں نے کہا کہ بشر بی بی کی جانب سے مجھے ہدایات آتی تھی ان کا سیاست میں بھی کردار تھا اور فیصلے یوٹرن بھی ہو جاتے تھے پاکستانی سیاست میں مرد سیاستدان تو گندی زبان کے لیے مشہور رہے ہیں لیکن فردوس عاشق اوان جیسا کردار دیکھنے کو دور دور تک نہیں ملتا اپنی بازاری زبان کی وجہ سے انہیں پارلیمنٹ میں نہیں کہیں اور ہونا چاہیے ہارڈ بچے ہیں آمد کیا کرتا ہے اس کلام کے لائے